سر بسم اللہ کریں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیتا ہے ادھر بات نہیں کرتا مہربانی ہوگا بہت مہربانی ہوگا سر بسم اللہ کریں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مجھے میڈیا پہ ترس آتا ہے اس لیے آپ نے سارے اپنے چینل اپنے ویڈیو آن کیا ہوئے ہیں لیکن دکھانے کی ہمت نہیں آپ کو اس ملک کے اس آئین نے آپ کو اور مجھے پروٹیکشن دی اور میں بول رہا ہوں لیکن یقین کریں کہ طاقت ورطب کے جس کے پیچھے فیصل فہیم اور آیاز جیسے کردار ہوں آپ کی ٹانگیں کانپیں گی لیکن آپ برائے راست میری میرے بیان کو ایک ساحل کے بیان کو ملک اور قوم کے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے اے ظالموں میں سلمان تاثیر نہیں میں نواز شریف نہیں جس کے کپڑے نکلیں گے اس لیے نہیں بولے گا کہ اس کی فائلیں تھی کرپشن کی میں بہت چھوٹا انسان ہوں بہت چھوٹا انسان ہوں لیکن میرا اللہ بڑا ہے جس نے میرے اخلاق کی میرے کردار کی اور میرے مالیات کی حفاظت کی ہے اس لیے اگر آئی ایس آئی کی کسی آدمی نے مجھے ڈسٹک نازم بنایا ہے سینیٹر بنایا ہے کوئی مائننگ کی لیز دی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی پلارٹ دیا ہے تو قوم اور ملک کے سامنے یہی وقتیں رکھیں اور اگر نہیں دیا تو اس لیے ظالموں عرشت شریف کو وہ تو شہید ہو چکا مجھے کس لیے چھوڑا ہوا ہے میں تو ہر وقت زندہ ہوتا ہوں اور پھر مرتا ہوں اس عمر کے اندر سن لو میرے پاکستان کے لوگوں میری بچیوں میرے بیٹوں میں جب سوتا ہوں تو پندرہ منٹ کے بعد جو ہے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا گناہ کیا ہے کیا ایک ٹوٹ یہ میرا جرم تھا اور اس کی سزا کیا دی جا رہی ہے کہ زندہ اللہ آج کی طرح روز مرتا ہوں اور روز جیتا ہوں اس لیے آج اس بڑی عمارت کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ضمیر بھی دیا ہے اخلاق بھی اور طاقت بھی اس آئین نے دی ہے حالانکہ مقتدر ادارے اس آئین کے تابع نہیں وہ بالاتر ہیں یہ ٹیسٹ کیسے خدا کے بذل سے پاکستان کا ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا عمر فاروق کے عدل کا نظام جو ان ادارتوں میں نافذ ہے ان مقتدر ادارے جو اس آئین کے اوپر ہیں وہ مجھے انصاب دلا سکیں گے ایک سینیٹر کو سٹنگ سینیٹر کو باپ نانا اور دادا کو انصاب دلا سکیں گے یا نہیں یہ ٹیسٹ کیسے دنیا کے اندر جائے گا یہ انشاءاللہ تعالی چیف جسٹس صاحب میں آپ سے ملتمیس ہوں پاکستان کی باقی ماں کی طرح میری ماں بڑی غیرت مند تھی اور مجھے اس سے اتنا پیار سا جب وہ میرے پاسمڈی کا جاتی تھی میرا خاندان جانتا ہے میرے بیٹے میری بیٹیاں جانتی ہیں یا وہ پاکستان میں ہوتی تھی جب لان میں سفر کر دی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں انتظار کرتا تھا کہ وہ تھک جائے اور جب وہ چار پائی پھر لیٹتی تھی تو میں اس کے پاؤں دبانے کے بھانے میں اللہ کی قسم کہا کہ تو میں اس کے تلے اس دبان سے چاڑتا تھا کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جنت جو ہے یا آخری تمہاری نجات ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے اس دبان نے اپنی ماں کے تلے جو ہیں یہ چاٹھیں یا ایسائی کے ڈر سے باجوا کے ڈر سے رکنے والا انسان نہیں میں پھر کہتا ہوں میں سلمان تاثیر نواز شریف نہیں چھوٹا انسان ہوں لیکن میری غیرت میری نفرت اس کا اندازہ لگائیں جب تک میرے مجرم عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے اور پورے پاکستان کے بکلہ کو پارلیمنٹیرین کو میری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا جرم کیا تھا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میری بیٹیوں اور بیٹوں پورے پاکستان میں میں پورے بیرونی ملک پاکستانیوں سے کہتا ہوں جہاں میں نے پچیس سال گزارے ہیں کہ میری ماں کی طرح تمہاری ماں اور تمہارے باپ تم کو پال پوس رہیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں اس لیے کہ تم بہت بڑے آدمی بنو گے بیٹی ہو یا بیٹا اور میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا میں نے امریکہ میں جارو سے شروع کیا اور انٹرپینئور بنا اور پھر اس ملک کے اندر آیا آپ نے کہ اپنا کردار ادا کر سکوں بائیس سال پہلے اس میرے عظیم ملک نے محکوم ملک نے مجھے اتنا خوشی دیا جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا اتنی عزت دی لیکن ایک وار کے اندر ان مقتاضر طبقوں نے میری عزت کو تاعتار کر دیا میں وہاں کماتا ہوں میرے بیڈیا کے دوستو اس ملک کے اندر پیسے لے کے آتا ہوں ایک ایک پیسہ نائنٹین نائنٹی ٹو سے جتنے پیسے میرے وہاں سے ڈالر کی صورت میں آئے ہیں ایک ایک پرچی جو ہے مجھ سے گمی ہوئی نہیں ایک ایک پرچی میرے پاس موجود ہے کہ کتنے ملین ڈالر میں نے اس ملک کے اندر لائے ہیں غریبوں کی بیواؤں کی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یتیموں کی کفالت ہے کیا ہے میرا کردار آئی ارسائی کے لوگو تمہارے پاس سب کی فائلیں ہیں لیکن عظم سواتی کی فائل خدا کے فضل سے کرپشن کی یا ناجائز چیز کی نہیں ہوگی جاؤ ان اداروں سے پوچھو جہاں جہاں میں نے منسکی کے اندر کام کیا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں تنخواہ میری غربہ کو اس کی تعلیم کے لیے یتیموں کو ان کی تعلیم کے لیے جا رہی ہے اور باقی میرے اخراجات یہ ہیں ہر منسٹی میں جا کے پوچھو کہ کیا عظم سواتی نے اپنی جیب سے ملک کے اس ادارے کو دیا یا نہیں دیا یہ ہے وہ کاروائی مجھے کہہ نہیں دیجئے مجھے کہہ نہیں دیجئے کہ میری آخری منسٹری ریلوے پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ تھا پچاس سال سے وہ آپریشنل لاسس کے اندر تھا ایک سال چار مہینے میں نے اپنے افسروں کے ذریعے اپنے بہترین پاکستانی مزدوروں کے ذریعے جو کام کیا سب سے بڑا کام کیا کہ کرپشن کو ختم کیا کیا نتیجہ ہوئے ایک سال چار مہینے میں وہ کرپٹ ادارہ سوائے پنشن کے بوجھ کے منافع بخش ادارہ ایک سال چار سال مہینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ہوتی ہے کر کر دی اس کا خوف کہ میں نے ایک دن اس کو حساب دینا ہے ملک میرا غریب ہے اتنا اس ملک کے لیے کرتا ہوں اپنے اس ملک کے لیے اور فخر محسوس کرتا ہوں خدا کے بدل سے یہ میرا دس سال کا کریڈٹ کارڈ جو میں چارج کرتا ہوں میری اب بھی جائدات میری اب بھی کمپنیاں دو سٹیٹ کے اندر ہیں لوزیانہ اور ٹیکسس کے اندر اور مجھ پہ پابندی اس لیے امریکہ نے لگائی ہے کسی جرم میں نہیں کہ میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے میرے لبنان کو تباہ کیا اس نے میرے عراق کو تباہ کیا حالانکہ میرا سارا کاروبار امریکہ میں ہے نہ وہاں رکتا ہوں نہ یہاں تو مجھ کو ناپسندیدہ اشخاص کی لسپ میں ڈالا ہوا ہے میں اپنا خرچہ یہاں پہ کرتا ہوں پورا کریٹٹ کارٹ سے یہ ہے اس کی تفصیل ڈالر میرے ان لوگوں کو آتے ہیں تاکہ میرے ملک کا کرٹ اکاؤنٹ کا ایک ڈالر دو ڈالر جو نقصان ہے وہ پورا ہو اس کے ذریعے سے یہ میرے اخراجات ہیں پچھلے دس سال کے میں اتنا اس ملک سے اس ملک کے اداروں سے پیار کرنے والا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب ان ظالموں نے صبح کے اندیرے میں جو کچھ کیا پیمز کے ڈاکٹر نے جو کچھ کیا چھوٹی عدالتیں جو تھی میرے لیے قابل قدر ہے میں کچھ نہیں کیا سکتا لیکن کل جن دس ججوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کو جس کا میں چیرمن تھا اس کمیٹی کا آپ نے ان کو نامینیٹ کیا میں اور میری کمیٹی نے جو چیرمن میں نے اس کو کنفرم کیا کیا میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو اس کو کنفرمیشن کے لیے دس تاریخ کو میں نے بلایا ہے تین چیف جسٹس تین جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں ان کی کنفرمیشن ہوگی اور ایک ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کی ہوگی کیا میں آپ سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ میرے بدن کے اوپر جتنے نشانات تھے ڈاکٹر بابر ایوان نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں پہ آرگو کیا کہ اس کے کپڑے دیکھیں کورٹ ایف آئی اے نظر و دستی لگایا ہوا ہے اس کے زخم دیکھیں کہ جسٹس صاحب چورتر سال کا ہوں میرا کیس سیاسی نہیں نہ میں سیاسی بات کرتا ہوں میرا کیس ہیون رائٹ کا کیس ہے میرا کیس سینئر وکیل کا کیس ہے میرا کیس سینئر پارلیمنٹیرین کا کیس ہے میرا کیس باپ نانا اور دادا کا کیس ہے یہ تمہارے لیے میرے قابل قدر ان ججہوں کے لیے بہت بڑا ٹیس کیس ہے کیا اس اسلام آباد کے اندر جو ظلم ہوا نائنصافی وہ جس کے سارے شواہد موجود ہیں مجھ کو انصاف ملے گا یا نہیں اور میں اس لیے ان بڑی عدالتوں کے اندر بڑے ججوں سے مخاطب ہوں قابل قدر ججوں سے مخاطب جو باپ بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور عدل انصاف کے محافظ بھی ہیں کہ اگر اس ٹیس کیس کے اندر میرے مجرم سامنے نہ آئے آئیہ سائی کے وہ طاقتور جو مجھے نہیں دبا سکتے خدا کے فضل سے انہوں نے غلط آدمی پہ ہاتھ ڈال لیا ہے انہوں نے ایک بعض ضمیر پاکستان کے شیری پہ ہاتھ ڈال لیا ہے کاش میں یہ کہہ سکتا لیکن میں اور میرا خاندان جس گرب سے گزر رہے ہیں جائز نہیں ہوگا جس طریقے سے مجھے ننگا کر کے ویڈیو بنائے گئی فیصل فہیم اور آیاز کو ڈی چوک کے اندر کھڑا ہو کے اس کو بھی ننگا کیا جائے پوری قوم کے سامنے تاکہ پھر کوئی طالع آزما طاقتور اس قانون سے بالا طاقتور میری کسی بیٹی پر ہاتھ نہ ڈال سکے اس ملک کے بیٹے پہ ہاتھ نہ ڈال سکے لیکن میرے نزدیک وہ جرم ہے اس لیے جس گرب سے میں گھنٹے میں مرتا ہوں اور گھنٹے میں زندہ ہوتا ہوں میرا پورا خاندان میری بچیاں نواسیاں پوتیاں جس گرب سے گزر رہی ہیں انہوں نے گھر پہ آ کر ایک سینیٹر کے چوری کی میں نے اپنی پٹیشن کے اندر لکھا جو آپ کو بت دوں گا مجھے نہیں چاہیے جو کچھ لے گئے ہیں لے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب میں نے اس میں لکھا ہے کہ جو چیزیں لے کے گئے میں نے معاف کی میں نے یہی چیز ڈی جی ایف آئی اے کو کل ٹیلی فون کر کے بھی یہ بتایا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہے لیکن آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سینیٹر کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ چوری کرتے ہیں تو کیا کریکٹر ہے مجھ پہ جو تشدد کیا ہے میں نے اللہ کے واسطے ان کو معاف کیا لیکن میری جو عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے جب تک جان میں جان ہے جب تک پاکستان اور دنیا کی عدالتوں سے ان کے دروازے پہ دستک دوں گا اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امارت پہ بیٹھے ہوئے بڑے ججز کا احساس بھی ہے ان کا کردار بھی ہے ان کا عظم بھی ہے کہ ملک خداداد پاکستان کے اندر اس آئین نے ان کو خلیفہ بنایا اور مجھ کو از عوام کے ریپریزنٹیٹی کی حیثیت سے مجھ کو حکمران بنایا کہ میں لوگوں کے اوپر حکمرانی کا حق ادا کروں کون ہے وہ جو اس آئین سے ماورہ طاقتور ہے ہم نے اس کو عدالت کے اندر اس عدالت کے اندر لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار بھی میرے ملک کی بیٹیاں اور بیٹے بھی بیرونے ملک پاکستانی بھی اور پورا آزاد میڈیا اب آواز اٹھائے گا کہ اگر ملک میں حکمرانی ہوگی تو عدل انصاف کی ہوگی آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ اور ان بدماشوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے ملک کی معیشت اور معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے پاکستان پائندہ بار سر اس وقت اس وقت جو ہے میری بات سنیں یہ انسان میری گزارش سنیں پہلے 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 ذرا میری گزارش سنیں سیاست نہ کر سنیں یہ یہ میرے میں اگر سنیں اگر میں نہیں بولا تو یہ بہت بڑا جرم تھا لیکن میں بولا ہوں یہاں تک کہ حافظ حمداللہ جو ریٹائر سینٹر تھا اس کا ایک ایک کارڈ لیا ہے اور جا کے سینٹر سے پروسیڈنگ نکالیں میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں اور خدا کے فضل سے میرا اپنا حق ادا کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جی بہت بہت